اسلام علیکم یہ ہے جسی جواد ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو آج کسی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس اسلامیات نائن کا جو پیپر ہے اس میں ام سی گوز میں آپ لوگ اس سے شیئر کر چکا ہوں نئی بک جو ہے اس کا فول بک بھی شیئر کر چکا ہوں جو پرانی بک مجھے نہیں لگتا یار اس سال پرانی بک سے کوئی پیپر آ رہا ہے اگر کوئی بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں اس سے آ رہے ہیں تو یہاں پہ سرچ میں اسلامیات نائن لکھو گے آپ لوگے سامنے آ جائے گی اسلامیات والا گیس وغیرہ وہ سارے آپ نے کر لینے ہیں آپ لوگ کو یہاں پہ یہ سرچ بار ہے کمپیوٹر پہ کھول کے کرو یہاں پہ آپ لوگوں مل جائے گا یا یہاں پہ پلیلیسٹ میں جاؤ کلاس نائن کی پلیلیسٹ میں چلے جاؤ وہاں سے ڈونڈ لو وہ ویڈیو تو ہم آ جاتے ہیں ایم سی کیوز بھی ہو گئی ابھی میں نے آپ لوگ کو بولا تھا یہ پندرہ منٹ کے ایم سی کیوز کی ویڈیو ایم سی کیوز کا ٹیسٹ لیں گے آپ کا تو میں نے کہا چلیں وہ ویڈیو بھی پہلے ریکارڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد حدیث ہیں اور ایمپورٹنٹ آیات کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے وہ آپ لوگ کو سمجھا دوں گا جن بچوں نے سمجھ نہیں ہوگی تو ابھی ہم آ چکے ہیں ایس ایل اوز بیسٹ یہ جو ہمارے پاس اہم سوال تھے اس میں ٹیسٹ سیریز آپ کی جو ایم سی کیوز کی ہے وہ شروع میں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اس سال یہ بک ہے دیفنیٹلی پچھلے سال تو تھی لیکن اتنا کوئی کانٹینٹ نہیں تھا پچھلے سال میں نے اپلوڈ اس کا کیا ہوا تو اس سال ابھی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پہلے سے پچھلے سال کی بھی کوئی ویڈیوز نہیں تھی ایم سی کیوز کی اور اس سال تو اور پچھلے سال زیادہ پرانی بک چل رہی تھی نئی بک چل نہیں رہی تھی تو اس پار بہت زیادہ بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایم سی کیوز کہاں سے کریں بک کتنی ڈیٹیل میں آگئی ہے کہ اب کام ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے تو اوورال پندرہ منٹ کی میں نے ایم سی کیوز کے نو دس چپٹرز کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی تھی ساری اور اس کے بعد ابھی یہ ٹیسٹ لوں گا ان ایم سی کیوز کو کر کے اگر آپ چلے جاتے ہو تو آپ کے ایم سی کیوز میں فل مارکس آنے سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا آپ کو تو ہم ٹیسٹ ون جو ہے اس کی شروعات کر لیتے ہیں اس میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پیش کیا تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے گھر کا سارا مال پیش کر دیا اس کے بعد بلائی کرنے والے شخص کو جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے جزاک اللہ حیر اس کے بعد کسی کے راز کی حفاظت کرنا کیا کہلاتا ہے امانت داری آپ اس کی امانت رکھتے ہو متقبر شخص محروم ہو جاتا ہے اتمنان قلب سے اس کے بعد کائنات کے سب سے پہلے قتل کی وجہ کیا بنی تو وہ ہمارے پاس حسد بنی وہ دو بھائی آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے ایک بھائی دوسرے سے حسد کرنے لگا اس کے بعد ہمارے پاس یہود مدینہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لانے سے محروم رہے حسد کی وجہ سے جیلیسی کس قسم پر کفارہ ہے یمینے متعدہ یمینے منعقدہ اس کے بعد کس قسم سے منع کیا گیا ہے اور کس قسم پر کفارہ ہے قسم نہیں ہے قسم اس کے بعد یہ میں کیا کرتا جا رہا ہوں ہانسر آئی لائٹ کرنے یہاں پر ہمارے پاس جو اس کا کریکٹ آپشن ہے یہ ہمارے پاس اباؤ اجداد کی قسم جو ہے اس سے آپ لوگ کو منع کیا گیا ہے اچھا کس معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے دو کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے دو مردوں کی تعداد ہونی ضروری ہے صرف ایک گواہ موجود ہو تو گواہی کیا ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں ٹیسٹ نمبر ون ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ٹیسٹ نمبر ٹو کی جانب چلتے ہیں جو ہمارے پاس یہ نیچے اس کے جوابات بھی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اوپر سے میچ کر لینا کوئی ہمارے سے غلط نہ لگ گیا ہو تو ہم چلتے ہیں ٹیسٹ نمبر ٹو پہ اور ٹیسٹ نمبر ٹو میں کیا کہتا ہے جس شخص کا ہمسایہ بھو کھاؤ اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے اس میں کیا چیز کی کمی ہے ایمان کی کمی ہے واقعہ کربلا میں سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی ٹیس سال تھی سیدنا زین العابدین رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ہمارے پاس جی ان کا جو فرمان ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کہ صدقہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے رزق میں اضافہ کرتا ہے کیا کرتا ہے تو صدقہ اللہ تعالیٰ کے جو غزب ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ عشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا تو ان کا جو اصل نام تھا وہ عبداللہ بن قیس تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس پانچوے نمبر والا سوال آ جاتا ہے جی پانچوے نمبر والے سوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ عشرہ کو عامل مقرر کیا یمن کا اس کے بعد ہمارے پاس اہدہ رسالت میں کتنے لوگوں کو فتوہ دینے کی اجازت ہے چھے لوگوں کو حضرت ابو موسیٰ عشرہ سے مروی حدیث کی تعداد کیا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس تین سو ساٹھ حضرت عبداللہ بن عمرو کی کنیت کیا ہے تو ان کی جو کنیت ہے وہ ہمارے پاس ابو عبدالرحمان ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو کی صیرت کا نمائیہ پہلو زید و تقویٰ تھا اور اس کے بعد صحیفہ صادق مرتب کرنے والی کون سی شخصیت ہیں تو یہ ہیں ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو اس کے بعد ہمارے پاس یہ آگیا جی ٹیسٹ نمبر تھری اور ٹیسٹ نمبر تھری میں حضرت عبداللہ بن عمرو کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے اہم جو سبق ہے وہ کس چیز کا ہے جی وہ جو سبق ہے ہمارے پاس علم و فن سے محبت کا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو نے اسلام قبول کیا وزوہ آہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کو سفیر بنا کر کس کو بیجا حضرت عمرو بن عمرو بن عمیہ کو اس کے بعد جو ہمارے پاس فورت ہے اس میں حضرت عمرو بن عمیہ اسے مروی حدیث کی تعداد کتنی ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس تعداد بیس اور اس کے بعد حضرت عمرو بن عمیہ کی تاریخ وفات کیا ہے تاریخ وفات ان کی ساٹھ ہجری ہے حضرت شفا کے والد کا نام کیا ہے تو ان کے والد کا نام ہے عبداللہ اچھا یہ ہمارے پاس آگے خراب ہو گیا ہے تو اس کو کیا کریں صحیح علیہ اس کا لیا ہے یا نہیں لیا واؤو حضرت شفا سے مروی حدیث کی تعداد کیا ہے وہ ہے دس اس کے بعد غزوات کے دوران زخمیوں کی مریم پٹی کرتی تھی حضرت عمیہ اتیہ اس کے بعد حضرت عمیہ سلیم رضی اللہ اللہ انہوں نے صلی اللہ کے اون مبارک سے مسجدہ کون سا ٹکڑا محفوظ کیا یہ ہے ہمارے پاس مش کا جو ٹکڑا ہے اس کے بعد حضرت خواجہ دین نظام خواجہ نظام الدین اولیہ رحمد اللہ کا لقب کیا ہے وہ ان کا لقب ہے سلطان ال اولیہ تو امید ہے یہ لوگو کلیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹیسٹ نمبر فور کی طرف ٹیسٹ نمبر فور میں نظام الدین اولیہ کی جائے پیداش کیا ہے یہ ہے بدیون بدیون پتہ نہیں کیا لکھائی اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمد اللہ کو خصوصی دسترس حاصل تھی علوم قرآن پر حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمد اللہ اس کے بعد علامہ ابن خلدون کس ملک کے سلطان کے وزیر مقرر ہوئے تو یہ ہمارے پاس تیونسی تھا علامہ ابن خلدون رحمد اللہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ فلسفہ اس کے بعد ہمارے پاس امام شادبی رحمد اللہ کا سن وفات 890 حجری ہے اس کے بعد ہمارے پاس امام جلال الدین سیوتی کی تصنیف کی تعداد ہے جی پانچ سو سے زائد اس کے بعد ہمارے پاس انسان خود اعتمادی اور خود انساری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچ جاتا ہے توکل اس کے بعد انسان اپنے معاملات کو احسن طریقے سے سارے انجام ٹیسٹ نمبر فائی پہ ہم چلتے ہیں ٹیسٹ نمبر فائی میں کہتا ہے کسی قوم کی اجتماعی عزت و عبروز سبب بنتی ہے خود اعتمادی اس کے بعد کون سا مومن بہتر قرار دیا گیا ہے تو ہمارے پاس طاقتور مومن کو بہتر قرار دے دیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جسمانی ریاضت سے مضبوط ہوتے ہیں جی پٹھے اس کے بعد حدیث مبارک میں دو چیزوں کو بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے اور وہ ہے صحت اور فرات اس کے بعد حبشی صحابہ کون سے کھیلوں کو زیادہ دلچسپی سے کھیلتے تھے نیزہ اور گڑ سواری اس وقت ہوتی تھی اس کے بعد ہمارے پاس قرآن مجید نازل ہوا اربی زبان میں قرآن مجید کا بریان دی موضوع انسان ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس قرآن مجید کی آیت کے مطابق قرآن مجید نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ نے کے صحابی کو جمع و تدوین کی ذمہ داری سوپی تو یہ ہمارے پاس حضرت بن صابت تھے جامل قرآن کے صحابی کا لقب ہے تو یہ بھی ہمارے پاس حضرت عثمان بن افان کا یہ کیا لقب ہے انہوں نے قرآن کو جمع کیا اس کے بعد ہمارے پاس سکس نمبر نماز کے ذریعے انسان ذہنی طور پر جڑا رہتا ہے یہ رب کریم سے اس کے بعد ایمان کے لحاظ سے کامل ترین لوگ وہ ہیں حسن اخلاق سے جو راستہ ہیں اس کے بعد روزی میں فراہی اور عمر میں برکت ہوتی ہے صلح رحمی سے معاشرتی بیراروی اسے بچنے کا کیا طریقہ ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ ہے حیاء اس کے بعد اگر ہم آگے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تو تھوڑا خراب ہوگئے میں دیکھتا ہوں اس کو میں نے نیچے اگر اس کا لیا ہو ہے سکرین شوٹ تو ٹیسٹ کون سا ہم بھی کر رہے تھے ٹیسٹ سکس کر چلو اس کو میں پڑھ لیتا ہوں جو کچھ نظر آتا ہے بتانی کس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے تو حدیث نبی کے مطابق کوئی مسلمان کسی دوسرے کی چیز نہ لے تو ہنسی مزاق سے اس کے بعد اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد کس چیز پر ہے تو تمام عقائد کی بنیاد توحید پہ ہے توحید کا لگوی معنی کیا ہے تو یہ ہمارے پاس مانن ایک مانن نہ صرف مانن نہیں آپ نے لکھنا اس کے بعد ہمارے پاس توحید کی زد یا شرق علیم دی تمام انبیاء کرام نے میں نے آپ لوگ پڑھ کے بتا دی ہیں ابھی آپ لوگ انہیں بانہ کرنا تھا سار یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا اس کے بعد ہمارے پاس ٹیسٹ نمبر سیون آ جاتا ہے اور ٹیسٹ نمبر سیون کو بھی ہم کر لیتے ہیں اس میں عقیدہ توحید کا واضح ذکر آیا ہے صورت اخلاص میں اسلامی اسطلاع میں پیغام پہنچانے والوں کو کیا کہتے ہیں رسول کہتے ہیں اس کے بعد سبق کے مطابق کس صورہ میں حضور صلی اللہ کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے صورت عذاب میں یہ آپ لوگ نے پڑی بھی ہوگی پچھلی لائن میں پرانی بک میں تو یہ پورا وہ تھا اس کا پورا صورت تھی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ کی لائیوی کتاب اور شریعت پر عمل پیرا ہونا جو ہے لازم ہے قیامت تک انسانوں کے لئے سابقا انبیاء کی نبوت اور رسالت تھی مخصوص قوم کے لئے ساری کائنات کے لئے ابھی آپ صلی اللہ سلام کی ارکان اسلام میں ایمان کے بعد اہم ترین جو رکن آتا ہے وہ ہے نماز نماز کس کی کنجی ہے عبادت کی پاکی کی کس کی جو ہمارے پاس نماز کی کنجی ہے وہ وضو ہوئے پاکی یہ تو اس میں بھی آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہو جانا اس کے بعد نماز کا بنیادی مقصد کیا ہے نماز کا بنیادی مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نائن تھا جاتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کے وقت نماز کا سب سے بڑا معاشرتی فائدہ کیا ہے جی اس کا جو سب سے بڑا معاشرتی فائدہ ہے وہ نظم و ضبط کا معاشرے کے لیاز سے فائدہ پوچھا جا رہے اوپر بنیادی مقصد ہے ان کو آبس میں مکس نہیں کرنا پیپر نمبر آٹ کی طرف جاتے ہیں اگین نیچے یہ جواب شواب دیئے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ لینا آخر میں اگر کوئی آپ لوگ غلط لگ رہے تو ان سے میچ کر لینا ٹیلی کر لینا کیا پتا ہو جاتی یہ غلطی روزے کو عربی زبان میں کہتے ہیں جی سوم اس کے بعد رمضان مبارک کے آخر عشری میں مسلمان خصوصی طور پر کس چیز کا اتمام کرتے ہیں سہری تو روز کرتے ہو تراوی بھی روز کرتے ہو عمرہ اور زیارت تو کبھی کبھی یہ اعتقاف صلح ادیبیہ کتنے عرصے میں قائم ہوئی اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا گورنر کس کو بنا دیا تو مکہ مکرمہ کا گورنر عطاب بن سید کو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی غزوہ انین میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی تو یہ ہمارے پاس تھی بارہ ہزار آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حردرہ سلمہ کو کس مقصد کے لئے بیجا تو کس مقصد کے لئے بیجا ہمارے پاس دشمن کے مطلق معلومات حاصل کرنے کے لئے اور اس کے بعد عالم عالم الفود کس سن کو کہا جاتا ہے یہ پتہ نہیں اب صحیح مجھے نہیں لیکھتا یہ عالم الف لامو فیو دو یہ کس سن کو کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کہا جاتا ہے نو اجری کو اس کے بعد ہمارے پاس آگے والا ام سی گوز آیا لوگوں کے جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے کی بشارت کس صورت میں ہے تو یہ صورت نصر میں ہے اس کے بعد ہمارے پاس آنے والے آنے والے وفود کو ٹھہرایا مسجد نبوی میں اچھا ہمارے پاس پیپر نمبر نائن آ جاتا ہے اور پیپر نمبر نائن کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کون سا وفود تعالیٰ کی خدمت پانچ ہجری اور پھر نو ہجری میں حاضر ہوا یہ تھا عبدالقیس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم کو اپنا مال تجارت لے شام جانے کی پیش کش کیوں کی امانت داری کی وجہ سے صرف نبی کریم نے پہلی کمائی کس پیشے سے حاصل کی تو وہ پیشہ بکریاں چرانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا ابواہ میں اس کے بعد ہی آتا ہے سفر شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی جو عمر ببارک تھی وہ کیا تھی تو وہ ہمارے پاس تھی بارہ سال آپ صلی اللہ ہر وقت اللہ کا رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی کیا قرار دیا تو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کے لیے کس کو اٹھاتے تھے تو گھر کے افراد کو اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ کو کون سی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کو تسلسل والی عبادت پسند ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ کا ذوق عبادت کئی گناہ بڑھ جاتا تھا رمضان مبارک میں اچھا ہم ٹین نمبر اس کی بات کرتے ہیں پیپر کی تو آپ کی سخاوت کیسی تیز ہواوں کی تھراتی آپ کی سخاوت کس مہینے میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی تو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے دودھ پینے کے لئے دودھ پینے میں کس کے لئے احصار فرمایا تو یہ تھا اصحاب صفحہ کے لئے اس کے بعد آپ نے چادر قبول فرما کر فورا کس دے دی تو صحابی رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد حدیث کی روح سے صحابی کو کتنی بکریاں جو تھی عطا فرمائی تو دونوں پہاڑوں درمیان کی کنات کا تعلق کس چیز سے ہے تو یہ احسادگی اختیار کرنے سے اس کے بعد شکر کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے پاس برکت نہیں نہیں شکر کے مقابلے میں لکھا ہے کس کو کر دی ہے اوپر سے نیچے گریڈ کر دی ہے اچھا شکر کے مقابلے میں کفر ہے اس کے اپوزیٹ انسان شکر کے ذریعے پا لیتا ہے جی برکت کو ادھر برکت ہے اس کے بعد کنات اور سادگی کے ذریعے معاشرتی فرق کو کم کیا جا سکتا ہے طبقائی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو اٹھایا انسان نے ٹیسٹ نمبر الیون کی بات کرتے ہیں ہم تو عدیث کے مطابق اس کا کوئی امان کا جواز نہیں رہتا جو نہ ہو امانت دار اس کے بعد ہمارے پاس جس کا امان ازمانہ ہوتا ہے اس کی کیا چیز دیکھیں اس کے معاملات دیکھو باقی چیزوں سے نہیں پتہ چلتا روز مرہ کے معاملات میں دیکھ لو ڈنڈی مار گیا اس کا امان کمزور تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر انتظار کرو قیامت کا ابلیس مردود ہونے کا سبب بنا ابلیس سے جو ہوا مردود ہونے کا سبب بنا وہ تھا جی تکبر اس نے اللہ تعالیٰ سے تکبر کیا اور اس کے بعد خدای کا دعویٰ کس نے کیا تھا خدای کا دعویٰ فیرون نے کیا تھا تکبر کی کتنی کسمیں ہوتی ہیں جی تکبر کی تین کسمیں ہوتی ہیں جب یا عجیب یہ بتانی کیا اس کا معنی ہمارے پاس ہوتا ہے خوش پسندی اس کے بعد ہمارے پاس صدی مبارکہ کے مطابق نیکیوں کو کھا جاتا ہے تکبر اس کے بعد دوسرے کی نعمت جیسی نعمت پانے کی خواہش کرنا کی ہمارے پاس رشک ہے اور اس کے بعد حاسد ہوتا ہے حسد کرنے والا ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے ٹیسٹ نمبر ٹویلو آگیا ہے ٹیسٹ نمبر ٹویلو میں یمین کے لگوی دانی جانب قسم کھانے سے ایک عربار کو رواج ملتا مگر اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے برکت ختم ہو جاتی یہ جوٹی قسم کھا کے مال بیج دیتی ہیں اس کے بعد قرآن مجید میں قسم توڑنے کے کفار سے کفارے قرآن مجید میں قسم توڑنے کے کفارے کا حکم کس صورت میں آیا ہے تو یہ آیا کفارے میں کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے تو دس مساکین کو کھانا کھلانا چاہیے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ جوٹی قسم کو کن گناہوں میں شمار فرمایا تو قبیرہ گناہوں میں مشاہدہ کے لگوی مہنی کیا ہوتے ہیں دیکھنا مشاہدہ کرنا قرآن کا دعوی اس وقت تک درست مانا جا سکتا ہے جب تک وہ اس کی تائید پیش کرے تو گواہ اس کے بعد یہ کیا لکھا ہے چار لکھا ہے یا جار لکھا ہے اس کے معنی ہمارے پاس رشتہ دار سوری ہمسائے رشتہ دار نہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جوگلہ ہے جبریل امین نے بار بار اس نے سلوک کا ذکر کیا ہمسائیوں سے ٹیسٹ نمبر تھرٹین پہ آ جاتے ہیں ہم جلدی سے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید میں ہمسائیوں سے اس نے سلوک کا ذکر صورت النصہ میں آتا ہے اور اس کے بعد عزیز شریف میں کتنی قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہے دو قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہے بچوں کی لڑائیاں ہمسائیوں کو ایک دوسرے سے کیا کر دیتی ہیں تو یہ دور کر دیتی ہیں اور کیا کرتی ہیں حضرت زین اللہ عویدین کے والد ماجد کا نام کیا تھا تو ان کے والد ماجد کا نام امام حسین تھا اس کے بعد حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے جسم کا حق ہے تو یہ ہمارے پاس ہم پر حق ہے اس کے بعد حضرت امام زین اللہ عویدین کی کنیت کیا ہے تو ان کی کنیت عبو الحسن ہے حضرت امام زین اللہ عبیدین میدان کربلا میں کتال میں کیوں نہ شامل ہو سکے تھے تو اس کی وجہ علالت تھی حضرت امام زین اللہ عبیدین کی قبر مبارک کہاں واقع ہے تو ان کی قبر مبارک جنرد البقی میں واقع ہے حضرت عبداللہ بن عمرو عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کتاب کا کیا نام تھا تو ان کی کتاب کا نام تھا صحیفہ سادقہ اور حضرت عمرو بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ملک کمران کے لئے گئے اور دعوت اسلام کا جو خط تھا وہ لے کر گئے تو وہ حبش گئے تھے چھا چود میں نمبر والا ہمارے پاس ٹیسٹ آگئے جس میں حضرت ابو موسی عشر خلفہ راشدین کے زمانے میں امیر ہوا کرتے تھے حضرت عمی سلیم نے کس خلافت کے دوران وفات پائی تو خلافت راشدہ کے دوران حضرت شفا بنت عبداللہ کا تعلق عمی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی حدیث مروی ہیں تو ان کی حدیث جو ہیں وہ اکتالس اس کے بعد عزرت عمی عطیہ مہارت رکھتی تھی طب میں میڈیکل فیلڈ رسالہ کشیریہ کا موضوع ہے تصوف اس کے بعد ہمارے پاس منطقت تیر تصنیف ہے ہمارے پاس فرید الدین اتار کی شیخ نظام الدین اولیہ کا مزار کام موجود ہے تو وہ ڈیلی میں موجود ہے اتار کا لفظی مہنی ہے عدیات کا مائر شیخ نظام الدین اولیہ کی مشہور تصنیفات کون سی ہیں وہ فوائد الفوود فوائد الفواد تو ہم آگے اچھا جی یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں شاید اس میں نیچی میں نے لیا ہوا ایک اور اچھا اس میں وہ کہتا ہے کہ شابطی کی تصنیف اللہ تصام کا موضوع کیا ہے تو اس کا موضوع ہے سلطان سیف الدین برکوک نے ابن خلدون کو قاضی مقرر کیا فقہ مالکیہ کا اس کے بعد علامہ سیوتی کا عرف تھا علامہ سیوتی صاحب جو تھے ان کا عرف تھا ابن القتب اس چوتھے میں کہتا ہے کہ کس عالم کو دو لاکھ عدیثیں یا تھی دو لاکھ علامہ جلال الدین سیوتی کو اس کے بعد مقدمت فی تاریخ ایک کتاب ہے جس کا موضوع اے فلسوہ امرانیات اس کے بعد ہمارے پاس خود اعتمادی ایک ایسی ذہنی قفیت کا نام ہے جس میں انسان بروسہ کرتا ہے والدین پر دوستوں پر اپنے آپ پر اس کے بعد ہمارے پاس بولتا ہے جی کسی مسلمان وہ خود اعتمادی اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ پر توقع نہیں کرتا مکمل توقع کرنا نہ سیجھے اپنے وسائل کو بڑھا رہا اور بروسہ کرنا ہے خود اعتمادی اس کے بعد ہمیں آگے نظری نہیں آ رہا اچھی ذہنی صحت انسان میں پیدا کرتی خود اعتمادی صحت عالمی کا دن منایا جاتا ہے دس اکٹوبر کو سولوہ آگیا ہمارے پاس پیپر سولوہ پیپر آگیا ہمارے پاس نظر سے دیکھ لیتے ہیں وہ صحیح ایتنگ سو پیچر اس کی نہیں آئی قرآن مجید کا سب سے بڑا اجاز ہے کائنات میں اس جیسا کوئی اور کلام نہیں جسمانی ریاضت کرتے وقت خاص طور پر خیال رکھنا ہے اسلامی حدو کی عود کا تو یہ جب بھی آپ ایکسسائیز اگرہ کرتے تو اس میں اسلامی حدو کی عود کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے آگے چلتے ہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایہ اور اہم جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ عمویت مسلمہ کی شفاعت ہو جائے گی عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ شرق سے انسان بچ جاتا ہے پانچ میں کہتا ہے کہ حدیث کے مطابق روزہ بدن کی کیا چیز ہے جی روزہ بدن کی زکاة ہے مسلمان لہتل قدر رمضان مبارک میں کب تلاش کرتے ہیں تو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ تیسرے اشرے میں تلاش کرتے ہیں کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے قصد کھا پی لینے سے بنو بکر کس کے حلیف تھے تو بنو بکر قریش کے حلیف تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کتنے دن میں پہنچے آٹھ دن میں پہنچے غزوہ حنین پیش آیا جی ہمارے پاس مکہ کے آگے ہم چلتے ہیں ٹیسٹ نمبر ستارہ پہ ٹیسٹ نمبر ستارہ کے درگیا یہ تو اس میں قرآن مجید نے غزوہ انہین کے آغاز میں پسپائی کی وجہ کس چیز کو قرار دیا تھا کسرت پر ناز کر رہے تھے جنگ میں کمیابی کا انحصار کس بات پر ہوتا ہے تو جنگ میں کمیابی کا نصار اللہ تعالیٰ کی نصرت پہ ہوتا ہے آمل فود کو کس غزوہ غزوے کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے تو اس کو ہمارے پاس فتح مکہ کا قرار دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر پردہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر پردہ ڈالنا ہے ناشکری ہے حاسد مبتلا ہو جاتا ہے احساس کمتری میں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنے والا شخص بچ جاتا ہے ہمارے پاس حسد سے انبیاء کرام جو تھے وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے تھے اپنی پوری زندگی حدیث کے مطابق وہ ہم میں سے نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے تقبر کرنے والوں کا کیا عائشہ ہوگا تو جو تقبر کرتے ہیں ان کو چیونٹیوں کی طرح روزہ قیامت میں ان کا وہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے کس وقت گواہ بنانے کا حکم دیئے تو اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے وقت گواہ بنانے کا حکم دیئے اچھا جی آگے چلتے ہیں اٹھوارے نمبر پہ گواہی مبنی ہوتی ہے جی پختہ علم پر حضرت ابو موسی عشرہ کی وجہ شہرت کیا تھی تو قرات تھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صابعہ کو جنت کی بشارت دے دی تو حضرت امہ سلیم تھی ایک طالب علم کا اپنا کام خود کرنا تو ظاہری بات ہے خود انساری اپنے اوپر ڈیپینڈ کر رہا کسی اور پہ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی نزدی قوت ہے کامیابی کی زمانت جان ہوگی تو بھائی جان ہوگا آگے ہم چلتے ہیں تو یہ بھی آگے ہے اس کو بھی بیچ میں رگڑ دیتے پھر یہ الگ ہیں ان کے ساتھ تو ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں تو ہید کی صفت ہے ابھی دیکھو کہ آگے پیچھے جو میں نے امسی گوز کرائے ہیں ان میں سے کچھ پیپر میں تو زچوب اس کے آیا بھی آیا یا نہیں یہ بورڈ کی طرف سے پیپر ہے تو اس کو دیکھ لو کہ وہ اس ٹائپ کے امسی کیا تو پہلا امسی کیوز دیکھ لو تو یہ زد ہے شرک آگے امسی کیوز یا نہیں آیا یہ ہم نے اوپر پڑا ہے یا نہیں پڑا پڑا ہوئے کئی بار پڑا ہوئے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے اور اس کے بعد فتح مکہ پر نبی کریم کی طرف سے کفار کے لیے عام معافی کے جو اعلان ہے وہ کس چیز افو در گزر یہ بھی پڑا ہوئے نبی کریم نے کس معایدے کو سرک اونٹوں سے زیادہ بھوب کرا دیا یہ بھی ہم نے پڑا ہوا ہے اور آپ لوگ کو کیا چیز چاہئے پھر کہو گے کہ ساری اس میں سے پیپر درست تقاضوں کے مطابق اگر اس کو انجام دیتے ہو تو وہ کیا ہے امانت ہے اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر اللہ تعالیٰ کس کو مگر نے عبلیس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو حضرت آدم میں اس کا جواب یہ بھی ہم نے کیا ہوئے اوپر حدیث کے مطابق کون سی اخلاقی بماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ خوش لکڑی کو یہ بھی ہم نے کیا ہو ہے بھائی جان تو اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے حسد سچی گوائی کے فروغ کے سبب معاشرے میں کیا ہوتا ہے تو معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو جاتا ہے کہ صحابی کے بارے شہری رضی اللہ تعالی کے مطابق تصوف کے ذریعے انسان میں کیا پیدا ہوتا ہے تو تصوف کے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے کیا ہے غزوہ عذاب کے موقع پر خود اعتمادی اور خود انعصاری کی جو بہترین مثال تھی وہ خندق کی خدائی تھی تو اب یہ چیزیں آپ دیکھ لو کتنی زیادہ چیزیں ہم نے کی تھی وہ ہی پیپر میں آتی ہیں باقی شورٹ پیپر آئے گا پیٹرن ہوگا بچے یہ آپ کے پاس پانچ سوالات آئیں گے ان میں کوئی چوائس نہیں دے رہے 24 کا نیو سلی سنگل کرکولم پیپر ہے اس کے بعد یہ آپ دے رہے ہیں تو کوئی سے دو سوالات کرنے آپ لوگوں نے اور اس کے بعد آپ لوگ کو یہ حدیث دی جائیں گی اور ان کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا سوری آیتیں دی جائیں گی ان کا ترجمہ کرنا ہوگا یہ دبل پکچر لے لی تھی اس لئے دوبارہ آگئی تو ان آیتوں کا ترجمہ آپ لوگ اوپر تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو اس طرح آپ لوگ کو عدیث دی ہوئی ہے یہ میں نے آپ لوگ کو important کرائی ہوئی تھی اگر آپ اس ویچھے والے گیس والے ویڈیو دیکھ لو جو فول بک گیس میں آپ لوگ بتائے اور باقی یہ بھی آپ لوگ عدیث دیکھ لو اور پھر آگے اس کا سلویشن ہے سارا سلویشن کو ہمیں درنی ڈسکس کرے تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چیزیں سمجھ آگی ہوں گی اور چینل پر نئے تو اگر چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہوگی تا سبسکرائب کر لو اس سے آپ لوگ کو جو اگلی ویڈیوز ہوں گی خود خود ان کا نوٹیفکیشن آ جائے گا بیل بٹن کو بھی دوبار لینا تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں آپ لوگ کے پاس آتی رہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے جاؤ اور کل وہ کیا کرے گا پیپر میں دے کے آ جائے گا تو اسی طرح آپ لوگ نے یہ سارا کام کرنا ہے تو شیئرنگ ہوتا ہے تو کیر آپ لوگ نے اپنے دوستوں کی کروگے اگر یہ چکر میں پڑ جاؤ گے کہ میں نے اس کے ساتھ چیزیں شیئر کی تو اس کے نمبر آ جائیں گے تو میرے نمبر نہیں آئیں گے پھر آپ لوگ کے اپنے نمبر بھی نہیں آئیں گے تو منافقت رویہ ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں آپ یہ نیچے نہیں کہنا سر یہ تو ہوتا ہی ایسا بہت زیدہ ہوتا ہے بچوں میں نورز کوئی آپ نے بنائی آپ نے کسی کو نہیں دینے یہ ساری چیزیں کرتے ہو تو اپنا بہت سا خیال رکھ رہا اللہ حافظ ٹیک کیئر